حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مہازارائی جاری ہے وہ میدان جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مہازارائی جاری ہے وہ میدان جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے ایک ہی دن میں جو واقعات ہو رہے ہیں اور جتنی تیجی سے صورتحال تبیل ہو رہی ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہنے نہیں دیں گے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ہی بال سے تینوں وکٹے اڑا دوں گا معاملہ آدم اعتماد کی تحریک کے سلسلے سے شروع ہوا اور اب منحرف کہیں زمیر فروش کہیں یا لوٹا کہیں یا جو بھی اس وقت نام چل رہے ہیں یا تشریح چل رہی ہے ان عراقین کی جو پی ٹی آئے سے تعلق رکھتے تھے اور اب وہ اپوزیشن کے پاس جا کے بیٹھ گئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صداتی ریفرنس کے تحت ہم اس کی تشریح کروائیں گے سپریم کورٹ سے یہ معاملات کس سمت جا رہے ہیں سپریم کورٹ کیا تشریح کرے گی کیا ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج جس نے تیزی پکڑی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انور منصور خان صاحب ایک چورنی جنرل اف پاکستان انور منصور خان صاحب وعلیکم السلام اچھا یہ جو آئینی اور جمہوری معاملہ ہے سیاست کا معاملہ ہے عمران خان صاحب بیسے تو جس دن سے حکومت میں آئے تب سے یہ اپوزیشن بے چین ہے لیکن اب بال آ گئی ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے ابھی تھوڑے پہلے خبر آئی تھی کہ آج یہ ریفرنس فائل ہو جائے گا اور پیر کو ایک بجے سنا جائے گا آپ کے خیال میں حکومت کیا چاہتی ہے سپریم کورٹ سے آرٹیکل سکسٹری تھری اے کیا تشنی چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ یہ عاملہ اسہ ہے کہ سکسٹری تھری اے جو ہے ایک ایمنٹمنٹ کے ذریعے اٹھاروی تربیم میں کامل کیا گیا تھا مگر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا اور نہ اسی کو کوئی تشریح ہوئی ہے سکسٹری اے بہت انٹریسٹنگ پرویجن ہے پرویجن اس لیے انٹریسٹنگ ہے کہ یہ اس لیے لایا گیا تھا کہ ہارس پریڈنگ کو بند کر دیا جا ٹھیک ہے یہ اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے آپ ایمن ایس کی اور سینیٹرز کی اس کو بند کر دیا جائے یہ اس لیے لایا گیا تھا کہ ڈیموکرٹک انسٹیٹوشنز کو اندر کرپشن کو ختم کر دیا جائے اس کے بہت سارے جواد تھی لانے کی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لایا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اور ایسے ہی یہ نہیں سامنے لایا گیا مگر یہ اس الیکشن کے اندر پہلی دفعہ الیکشن کے بعد پہلی دفعہ یہ استعمال ہو رہا ہے شاید اس کی لوگوں کو یا تو سمجھ نہیں ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہوئے خوف ہے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس ناٹ اگوڈ موف کہ سپریم کورٹ میں آپ جا کر اور آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں یہ کرتے ہوئے کہ آپ تشریح کر کے ہمیں بتا دیں کہ کیا ہوگا اچھا میرا اپنا یہ ماننا ہے میرا اپنا ماننا یہ تھا کہ اس کے اندر ایک پرویجن ہے میں سر سکری اے پڑھوں گا جی بہت کروشل معاملہ ہے کیونکہ یہ کروشل ہے اس لیے اس کا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے جی پلیز بتائیے سکری اے کا سب کلاوز اے ہے وہ ہے چلا جاتا ہے اگر وہ تو وہ اس کو کہا جائے گا he may be declared in writing by the party head that defected from the political party and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer. اس صورت میں presiding officer جو ہے وہ speaker ہوں گے. Speaker قومی سمجھے جی. اور election commissioner and the election commissioner and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned provided that before making a declaration the party head shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such a declaration may not be made against him. یہ ایک important چیز ہے کہ آج i believe کہ notice show cause ان کو کر دیا گیا ہے. کر دیا گیا ہے ساتھ دن کا وقتی آئے وزیراعظم پاکستان جو چیئرمن اپی ٹی کے انہوں نے جی. اب یہ کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد کیا ہے ساتھ ساتھ اٹھکل 3 ہے کہتا ہے کہ upon receipt of the declaration under clause 1 the presiding officer of the house shall within two days refer and in case he fails to do so it shall be deemed to have been referred the declaration to the chief election commissioner who shall lay the declaration before the election commission for its decision thereon confirming the declaration or otherwise within 30 days. اب یہ بڑا important aspect آ گیا. جے کہ اب یہ پہلے ادھر جائے گا جانے کے بعد پھر اس کو دو دن کے اندر اندر کمیشنر کے پر election commission کو بھیجا جائے گا اور وہ ایک مہینے میں ڈیسائیڈ کریں گے اب یہ جو intervening period ہے اس اس میں یہ میں آپ کو جو explain کر رہا ہوں ذرا ایک منٹ کے لیے مجھے دیں جی پلیس پلیس دیکھیں یہ جو intervening period ہے اس میں ہونا ہے vote of no confidence صحیح ہے اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس تاریخ کو اب issue یہ ہے جس کی وجہ سے یہ supreme court میں جا رہے ہیں possibly جے کہ یہ portion جو ہے یہ اس کی detail نہیں دی ہے کہ اس period کے اندر کیا وہ ووٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ ہاں اچھا اب اگر اس period میں vote نہیں کر سکتا وہ ہم تو پھر تو یہ vote of no confidence ختم ہو جاتا ہے اچھا اچھا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے provision میں آئے گا کہ اگر وہ abstain کرے یا وہ vote خلاف کرے تو پھر پھر وہ دوسرا proportion شروع ہوگا کہ he shall lose his membership of the assembly اچھا اگر یہ جو والا portion ہے this is a very critical portion اب میرے حساب سے جے اگر یہ notice چلا جاتا ہے تو یہ ایک declaration آ گیا party head کا ٹھیک ہے party head کا جب declaration آ جاتا ہے اور speaker کے پاس چلا جاتا ہے جو election commission ہے ساری جو جو presiding officer ہے speaker قوم assembly speaker will be the presiding officer تو اگر speaker first کرے ان کو refuse کر دیتا ہے voting سے جی تو پھر کیا effect ہوگا اس کا یہ دوسرا aspect ہے ہمم اگر وہ refuse کرتا ہے ہمم وہ باملہ جو ہے وہ high court یا supreme court میں challenge بھی نہیں ہو سکتا because nothing can be brought from within the house to these قومی assembly سے کوئی چیز بھی court میں نہیں آ سکتی ٹھیک ہے نہیں آ سکتا ٹھیک ہے یہ ایک دوسرا aspect آ رہا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں supreme court میں جانے سے بہتر یہ تھا ہاں کہ آپ اس کو declare کرتے اٹھائیس کو وہ کراتے ہاں وہ commission جو بھی کرتا رہتا بعد میں کرتا رہتا مگر speaker کے پاس یہ authority تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا چونکہ declaration آ گیا ہے ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے vote کرنے کی تو پھر کیا ہوگا ہاں پھر یہ challenge بھی نہیں ہو سکتا مگر کہ party order پاس کر دے کہ نہیں وہ vote کر سکتے ہیں تو بات یہاں ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں حکومت نے باکلا ہارٹ کا مظاہرہ کیا ہے باکلا ہارٹ نہیں ہے میرے خیال میں چونکہ چونکہ اس کی ایک interpretation جو ہے وہ بہت difficult ہو گئی ہے اس کی پانچ سات لوگ مختلف interpretation کر رہے ہیں تو حکومت چاہتی ہے کہ تفصیلی اور ایک clarity کے ساتھ اس کی تشریح ہو جائے تاکہ اس کے بعد چلیں تو حکومت کے خلاف بھی تو ہو سکتی ہے ان کے ان کے plan کے خلاف بھی تو تشریح آ سکتی ہے جی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آئے گا ہاں آئی ڈونڈ نو ریلی کیا کس طرح سے آئے گا ہاں پر اگر یہ بکر دیکھیں نے یہاں پہ دو چیزیں بڑی crucial ہوئی ہیں جی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جا کے بیٹھ گئے سندھ ہاؤز میں فرض کریں ٹھیک ہے they have changed sites جی جائے وہ بیان کریں نہ کریں مگر وہ اپنے operant party میں جا کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے announce کر دیا ویڈیو جاری کر دی ٹیلیوزن پہ بولنا شروع کر دیا انہوں نے تو ٹی کر دیا اعلان کر دیا بلکل جب اعلان کر دیا ہاں تو جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ they have changed sites جی اور جی 63 کے اندر جو لکھا ہوا ہے جی 63 کے اندر جو واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے 63A میں جی کہ اگر وہ اس قسم کا وہ shift کر جائیں اسی اور کو دو defect میں شمار ان کا ہو جائے گا ہمیں defect کر جاتے ہیں جی تو پھر اس صورت میں وہ اس وہ نااہل ہو جاتے ہیں technically ہمیں کہ وہ put کر پائیں اچھا تو پھر تو یہ benefit بہت clear مل سکتا ہے اور جو آج بات کر رہے ہیں کہ شطرنج کی بہت ساری چالیں اب ہمارے پاس ہیں فواہ چودر نے بھی چند لمحوں پہلے کہا ہے اور بڑا conference کہا ہے اور اس کے بعد خان صاحب اب جس طرح سے اور movement کر رہے ہیں اور پھر وائی سی کی conference کے اندر بھی انہیں بولنے کے لیے بہت کچھ ہے اور چیزیں جیسے یہاں سے delay ہوں گی اور حکومت کی سائٹ پر چلی جائیں گے اور اگر پیر کو supreme court اسی طرح کی تشریح کر دیتا ہے اور یہ parliamentarians جو پی ٹی آئی کے منعرف ہوئے ہیں جنہوں نے جو بھی کیا ہے باغی ہو گئے ہیں یہ تو پھر فارغ ہو جائیں گے تو سارا گیم عمران خان کے سائٹ پر آ جائے گا نہیں دیکھیں بعد یہ ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی خان کے اوپر یہ ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی پر دہ ٹارگٹ نہیں ہے یہ ہاں ہاں بسیکلی یہ ٹارگٹ تو عمران خان کے اوپر ہے مگر انفورٹنٹلی کوئی آدمی جو یہاں سے گیا ہے جوسی طرح کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صرف vote of no confidence کے لیے ہم آئے ہیں ہم پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا مگر انہوں نے پی ٹی آئی کو ایز ای جنرالیٹ ان جنرالیٹی آہ انہوں نے وہ کیا ہے اور جا کے ادھر بیٹھ گئے خاموشی سے بیٹھے رہتے اگر کوئی بات نہیں کرتے چاہتے وہ vote cast کر دیتے تو سب جوس کو اپتائی ہوتا جو vote ڈالنے کے بعد اس کا متاشروع ہوتا تو vote مڑھ چکا ہوتا ہم 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 نے ٹیکنیکل غلطی کی ہے آہ opposition والوں نے کہ ان کو پہلے ہی اتنا opposition میں ٹیکنیکل غلطی کی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انہوں نے مصور خان ایکل چیز تھی اور اس کا benefit عمران خان لے سکتے ہیں تشریح کبھی نہیں ہوئی article 63 اے کی دیکھتے ہیں منڈے کو کیا کرتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک اور معاملہ ہے معاملہ یہ کہ اتحادی کس طرف کھڑیں ایک اتحادی جماع جو کراچی کے سب سے بڑی پارٹی رہی ہے سندھ کی دوسری بڑی پارٹی رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ ان کے بہت سینئر رہنما روف صدیقی میرے ساتھ موجود ہیں روف صدیقی صاحب آپ کے دو بڑے رہنما کہتے ہیں کہ عمران خان سائٹ پر ہو جائیں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئے کی حکومت چل چکتی ہے کوئی اور بندہ کوئی اور شخصیت لے کر آ جائیں لے کر آ جائیں یہ جو دانشبندی کا مظاہرہ کیا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے عامر خان صاحب نے اور پارٹی کے لوگوں نے بھی کیا کافلی کے رہنما نے بھی کیا ہے اس سارے سینئریوں میں آج کیا ایمٹی اوم اسی طرح کھڑی ہوئی ہے ڈسٹنس پہ یا قریب کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئے کے اس وقت سٹینس ہے کیا متحدہ قومی مومنٹ کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے اور یہ ایک ایسی کومن تجویز ہے جو اس سے پہلے پریکٹس ہوتی رہی ہے مثال کے طور پر نواز شریف کے وقت میں خاکہ نباسی کو لائے گیا تھا اور انہوں نے اپنا ٹرم پورا کیا اسی طرح پیس پارٹی میں گلانی صاحب کی جگہ راجہ صاحب کو لائے گیا اس طریقے سے یہ ایک پریکٹس ہمارے سامنے ہے تو اس سیناریو پہ انہوں نے جو بات کی ہے اصل تو بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں ابھی انور منصور صاحب تو بہت بڑے پاکستان کی ایک بہت بڑا نام ہے قانونی ماہرین میں جو وہ گفتوکو کہہ رہا تھا اگر آپ اجازت دے تو ایک دو جملے میں اس حوالے سے بھی کہیے کہیے پلیس کہیے کہ دیکھیں جو قانون ہے وہ کومن سیس کے اوپر پریویل کرتا ہے کومن سیس کے اوپر مثال کی طور پر ایک جرم ہو بھی ہوا نہیں ہے اور اس کے اوپر سزا کا اطلاق آپ ایک ہفتے پہلے سے کر رہے ہیں اور پھر اس سزا کو لیگلائز کرنے کے لیے جو آپ آرڈینرز کا سارا لے یا کسی چیز کا بھی سارا لے یا سپریم کورٹ چلے جائے پہلی پہلے آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ نے وہاں پہ کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مار دوں گا مار دوں گا مار دوں گا انتظار کرنا چاہیے جب وہ گولی سے مار دے تو اس کے بعد بولے ہاں بھائی اب چونکہ جرم ہو گیا ہے تو اس لیے اب ہم چلتے ہیں ایف آئیہ درج کراتے ہیں یعنی کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں میں آپ کے خلاف ہوں آپ کے خلاف ہو آپ کے خلاف ہو اور ایک نئی درجنوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم انتظار کریں جب وہ جرم سرزت ہو جائے اس کے بعد اس کی ریپورٹ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں